اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ مہندی سٹیکرز کا یوز کر کے آسانی سے اپنے ہاتھوں پر بہت ہی پیار پیارے ڈیزائنز لگا سکتے ہیں تو یہ سٹیکرز پری سائز ہوتے ہیں اور انہیں بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور جب آپ انہیں لگائیں گے تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگنے والا ہے کہ آپ نے یہ ڈیزائن کسی سٹیکر سے میک کیے ہیں جو بھی دیکھے گا اسے یہی لگے گا کہ آپ نے کون سے یہ ڈیزائن بنائی ہے یہ اس طریقے سے ٹیپ کی اس میں آتے ہیں فیبرک میں آتے ہیں مٹیریل میں آتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے صرف آپ کو لینا ہے اور اپنے ہاتھوں پر سٹیک کرنا ہے اینڈیو والی سٹیکرز کی لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں کیونکہ آپ کو انہیں گٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا بلکل ایزی آپ ایزیٹس اسے اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں پر اس طریقے سے پیس کر لیں اچھا پیس کرتے ہوئے آپ کو دو تین بار جس طریقے سے میرا دو تین سٹیپ میں لگا ہے اس طریقے سے آپ کو دو تین بار کا ٹائم لگے گا لیکن آپ اچھے طریقے سے اسے لگا پائیں گے میں ویڈیو کو بہت زیادہ کٹ اور ایڈٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ اگر میرا تین بار میں لگا ہے تو یہ پرابلم آپ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے تو میں کیوں اس چیز کو کٹ کروں تو اس طریقے سے آپ بھی اسٹکر اگر فرس ٹائم میں آپ کا صحیح نہیں لگ رہے تو آپ اسے نکال کر کے اگر آپ کا نہیں لگتا تو آپ کو کو گھبرانا نہیں ہے جس طریقے سے میم نے کیا اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور جب آپ اسٹکر لگا لیں گے اچھی طریقے سے اسے پریس کر لیں گے اس کے بعد آپ کو مہندی اس طریقے سے لے ار میں لگانا ہے اور بس ٹین میٹ کا ٹائم لگے گا آپ کو ٹین میٹ دینا ہے اور ڈارک سٹین آپ کے ہاتھوں پر آ جائے گا جو کی کم سے کم دو دن بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے اور اس کے بعد لائٹ ہونا شروع ہوتا ہے میں اپنے ویڈیو میں بہت زیادہ آنسٹی کے ساتھ لاتی ہوں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو سٹیک طریقہ بتا سکوں جس سے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ جائے تو پلیز فلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں انہیں شیئر کریں جن سے کہ مہنڈی نہیں آتی جو کی بیگنر ہیں اور جن کے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو یہ مہنڈی آپ کی دس منٹ میں لگ جاتی ہے بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں یہ مہنڈی سٹیکر سے آپ کو ون ایٹی میں ٹین مل جائیں گے اٹھارہ روپے کا ایک پرٹہ ہوں بہت زیادہ اچھے ہیں اور یہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ کو ان اسٹینشل کو اچھے زیادہ رکھنا ہوتا ہے جس طریقے سے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی بس ایسے مہنڈی آپ لگا لیں ٹھیک لیئر میں اس کے بعد مہنڈی آپ کی تھوڑی ڈرائے ہو جائے گی اوکے اور ڈرائے ہونے کے بعد آپ کو اس اسٹیکر کو نکال کر کے واپس سے بٹر پیپر پر چپکا کر کے رکھ لینا ہے جس سے آپ اسے ری یوز کر پائیں گے آپ کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا اور مہنڈی کی لنک اور اسٹیکر کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے جا کر کے آپ بائے کر سکتے ہیں آپ نے ڈیزائن دیکھا کہیں بھی میشی نہیں ہوا ہے بہت اچھے ہیں یہ ڈیزائن مجھے تو بہت اچھے لگے آپ کو کیسے لگے اب ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اوکے اللہ حافظ